ہم بات کرتے ہیں مجتبہ حسن سے جو شہید اعتزاز حسن کے بھائی ہیں وہ بہادر بچہ جس نے اپنی جان کی قربانی دے کر سینکڑوں جانے بچائیں اور طرح امتیاز بن گیا پاکستان کی یوت کا مجتبہ شکریہ آپ نے میں جوائن کیا میں آپ کا لیٹر دیکھ رہا تھا جو آپ نے عمران خان صاحب کو لکھا اور اس کے اندر آپ نے کہا کہ درخواست برائے تحف راہمی ہے تحفظ تو پہلے میں جانا چاہوں گا کہ یہ آپ کو تو پروٹیکشن اویرے بل تھی آپ کی فیملی کو کوئی دھمکیاں مل رہی تھیں اور کون سی آپ تحفظ کی فرامی کی بات کر رہے ہیں سلام علیکم بڑی میرہ بانی طلب بھائی سب سے پہلے تو جو پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ہمیں تحریکی طلبان کی طرف سے تریٹس ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ملی تھی وہ پاکستان آرمی کی طرف سے ملی تھی ٹھیک ہے ایک پولیس والے کی ٹھیک ہے پھر چیف جسٹس صاحب نے اعلان کیا کہ جس کی پاس بھی سیکیورٹی ہو ساروں سے کلوز کی جائے تو اس میں ہماری سیکیورٹی بھی ابھی کلوز ہوئی ہے تو میں نے چیف جسٹس اور پاکستان کو ایک خط بھی لے گا ہے اس میں پورے صورتحال میں نے بیان بھی کیے کہ ہم سے سیکیورٹی واپس نہ لی جائے اور اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سے اعتضاء شہید ہو ہے کہ پی کے گورنمنٹ نے ابھی تک چار سال چار سال مکمل پورے ہونے کوئے ابھی تک پی کے گورنمنٹ کسی بندے نے رابطہ نہیں کیا جب میں نے کوشش کی ہے زیادہ لوگوں سے میں نے کوشش کی ہے رابطہ کیا ہے میں نے تو اس ان لوگوں میں کوئی لفٹ نہیں دیا پاکستان کے اتنا ہی نامی گرامی شہید اتنی بڑی قربانی اور یہ چھوٹی چیزیں جو اس میں دو ڈگری کالج ہے اور ایک چیز میں اس پہ آتا ہوں کہ کے پی کے حکومت کے ساتھ آپ کے معاملات کہاں پر کھڑے ہیں کیوں جو موت کا شکار ہے ذرا پہلے سیکیورٹی کے حوالے سے آئیے گا تو یہ سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کو تمام خاندان کو چاہیے جو آپ کا گھر ہے جو دیرا ہے اس کے تحفظ کے لیے چاہیے ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے گا کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید آپ سیکیورٹی اپنے لیے مانگے ہیں نہیں اپنے لیے کیونکہ گر میں صرف میرے ابو ہیں اور میں ہوں صرف یہ دو پندے ہیں ٹھیک ہے میں ذاتی طور پر مطلب اگر میرے ابو یا میں مطلب ایک ہی بات ہے نا ٹھیک ہے مطلب یہ پوری جو ہے فیملی کی سیکیورٹی ہے پوری فیملی کی سیکیورٹی تو اس وقت آپ کے پاس کوئی گارڈ نہیں ہے کوئی چوکی دارہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ لے لے گئے بلکل کچھ نہیں ہے ابھی کچھ نہیں ہے تو آپ نے خط جو لکھا اس کا جواب آپ کو آیا ہے نہیں ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا لیکن مجتبہ آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ چیپ جسٹس نے وضاحت یہ کی ہے کہ جن افراد کو واقعتاً سیکیورٹی کی ضرورت ہے ان سے سیکیورٹی بڑھاؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے تو اپنی وضاحت کر دی تو اب تو یہ سیکیورٹی دینے والوں کا کام ہے کہ اس وضاحت کے پیش نظر آپ کو سیکیورٹی فرام کریں میں نے جو ہمارے انگو کے ڈی پی او صاحب اس کو بھی میں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ یہ سپریم کورٹ سے یہ آرڈر آئے ہیں آپ سپریم کورٹ سے آرڈر لے کے آئے ہیں پھر میں آپ کی سیکیورٹی بہال کر دوں گا تو میں نے اسے کہا کہ چیپ جسٹس صاحب نے یہی کہا جو آپ نے پہلے کہا کہ جس کو ضرورت ہو اس کو نہ دی جائے اسے سیکیورٹی تو اس نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ سے آرڈر لے کے آئے ہیں وہ ہے تو اس طرح کی باتیں ہیں پھر میں نے لیٹر لے کہا ابھی تک کوئی جواب محصول نہیں اچھا کیپی کے حکومت کے ساتھ جو معاملات ہیں کس نے آپ سے کیا وعدہ کیا تھا پہلے وہ تو بتائیں اس وقت جو مشیرتے وزیراعلا کے انجد افریدی صاحب جو کوارٹ کے ہیں تو وہ آئے تھے ایک تو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا وزیراعلا صاحب نہ امام خان صاحب کوئی بھی تشریف نہیں لائے اگر وہ آتے تو ان کی عزت ہوتی اور جو اعلانات ہوئے تھے امجد افریدی صاحب کی طرف سے اس میں دو ڈگری کالیج تھے اور ایک سٹیڈیم تھا اور پھر ایک کرادات پاس ہوئی کہ یہ کوارٹ ہنگو روڈ جو ہے یہ شہید ہے تھے ذات کے نام پہ ہونے چاہیے تو ابھی تک کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا پھر ہمیں تریٹس میری پھر بات میں ان کو چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہم سے محبت کرتے کیونکہ ہم نے قربانی دی ہے نا طلت بھائی ایک اور میں یہ اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کسی میں اگر شوق ہو کہ میں ہم پاکستانی کوئی قربانی دے کسی میں اگر شوق ہو تو وہ اپنے ساتھ ایک ڈنڈا دی رکھتی ٹھیک ہے کیونکہ جو پاکستان کی ہیروز ہیں آپ دیکھ لیں اور دنیا میں جو ہیروز ہیں اس کا ایک دن منع جاتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے لیکن ہمارے ملک میں اس طرح کوئی نام کی چیز ہی نہیں ہے بس صرف بارے نام ہیرو ہیں اور پھر ایک نور کرتے ہیں پھر آپ سے بات بھی نہیں جائے ہر سال چھ جنوری کو تو بڑی تصاویر چھاپی جاتی ہے بینات بھی میں سنتا ہوں لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ پچھلے چار ساڑھے چار سال کے اندر اس لسٹ میں سے وعدوں کے لسٹ میں سے کوئی وعدہ بھی پورا نہیں ہوا بالکل کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اعتزاز ڈے ہونا چاہیے ملک میں اعتزاز ڈے بے شک کیوں اس میں نہ ہو لیکن اعتزاز ڈے ہونا چاہیے سرکاری طور پر منائے جائے اعتزاز ڈے ٹھیک ہے تو اس میں یہ دو ڈگری کالے جیک صرف موروڑی ہے کیا ہوتا ہے اتنا پاکستان کا مطلب اتنا بڑی قربانی اور یہ چیزیں مطلب یہ سوٹ نہیں کرتی نا اعتزاز کے اعزاز میں یہ چیزیں مجتبہ آپ بات بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے توسط جو پیغام پہنچ رہا ہوگا آپ کے الفاظ کے ذریعے اور جس سوز کے ساتھ آپ نے باتیں کی ہیں سوگواری کے ساتھ آپ نے باتیں کی ہیں میرے خیال میں وہ خود ہی وضاحت کر رہی ہیں ان تمام معاملات کی جس کی طرف آپ نشاندہ ہی کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر ہونا چاہیے ہم بھی اس کے اوپر نظر رکھیں گے مجتبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس کے لئے تیار ہی